سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے آپ کی طبیعی مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے بچوں کے مسائل کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کی گئے شیر خارب بچوں کے دانت نکلنے میں تکلیف ایک دوہ کے استعمال میں احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ کس طرح بچوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مختلف میڈیسن کے استعمال کرنے سے غزہ اور عدویت کے استعمال پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے فوڈ اور ڈرگ ایڈمیسٹریشن نے کہا ہے کہ شیر خارب بچوں کے دانت نکلنے کی تکلیف کے علاج میں بینزو کین کے استعمال سے گریز کیا جائے اگر اس کا استعمال بہتی ناگزیر ہو تو ڈاکٹروں کی نگرانی میں اسے استعمال کروایا جائے واضح رہے کہ بینزو کین لوکل ایرسٹیٹک ہے یعنی کہ یہ کیمیکل جہاں استعمال کیا جاتا ہے جسم کا وہ اصحاب بے حیث یا سن ہو جاتا ہے بچوں کے دانت کی تکلیف میں انہیں آرام پہنچانے کے لیے کسی ڈاکٹری نقصے یا بغیر فارمیسی میں کھلے عام بہت ایسی دوائیں فروغت ہو رہی ہیں جن میں بینزو کین بھی شامل ہوتا ہے یہ دوائیں مختلف ناموں سے مثال کے طور پر ان بی سال اورا جیل پی بی اورا جیل اس قسم کے مختلف جیل اور شربت کی صورتوں میں دستیاب ہیں لیکن شیر خواروں میں اس کا استعمال ہتناس ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک کمیاب لیکن تواقن طبی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں جسے مت ہمگلوینیمیا کہتے ہیں خون میں ایک خرابی کا نام ہے جس میں ہمگلوین کی ایک قسم مت ہمگلوین کی مقدار معمول سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے واضح رہے کہ ہمگلوین خون کے سرخلیات کا وہ سالمہ ہے وہ مالیکیول ہے جو جسم کے ایک خلیے کو آکسیجن پہنچاتا ہے جبکہ مت ہمگلوین آکسیجن کی فرہمی کے عمل میں رکاور ڈال دیتا ہے مت ہمگلوینیمیا میں ہمگلوین موثر طور پر جسم کے مختلف حصوں کو آکسیجن فرہم کرنے سے قاسر رہتا ہے اور اس خرابی کے باعث وہ علامتیں بچوں میں دیکھی جاتی ہیں ان میں سے حسبل شامل ہیں مثال کے دور پر جسمانی نشود نمہ میں تاخیر اچھل کود بھاگ دور میں ادم جلچسپی جلد کی رنگت کا نیلا پڑ جانا سر میں درد تھکاوت سانس لینے میں دشواری کمزوری مذکورہ والا علامتیں بینزوکین کے استعمال کے چند منٹ یا چند گھنٹوں کے اندر بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں دو سال سے کم عمر شیرخوار اس خطرے کی زد میں زیادہ ہوتے ہیں واضح رہے کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن نے بینزوکین کے استعمال سے مطالق اولین انتباہ ٹو تھاؤزن سکس میں جاری کیا تھا تب سے اب تک فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن کو مط ہمکلوبینیمیا اور بینزوکین جل سے مطالق ٹونٹین نائن رپورٹس محصول ہو چکی ہیں ان میں زیادہ تر یعنی نائنٹین واقعات بچوں سے مطالق تھے اور ففٹین بچے دو سال سے کم عمر تھے طبی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ شیرخوار اگر دانت نکلنے کی تکلیف سے دو چار ہیں تو انہیں بینزوکین ملی کوئی دوا دینے سے بہتر ہے کہ مسوروں سے دبانے والی کوئی نرم چیز پیٹنگ رنگ دی جائے یا والدین اپنی صاف انگلی بچے کے مسورے میں نرمیس سے ملیں اس طرح اس کی کچھ تکلیف دور ہو سکتی ہے تو اگر کوئی دوا استعمال بھی کرنی ہے یا میڈیسن استعمال بھی کرنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اچھے پیڈی اٹیشن یا بچوں کی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کی جائیں کیونکہ آور دے کاؤنٹر جو میڈیسن ملتی ہے اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں عام لوگوں کو یا میڈیسن سیل کرنے والے افراد کو کچھ معلومات نہیں ہوتی اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے کیا نفصان دے اثرات بچے کی صحت پر ہوں گے یہ کچھ انتاظہ نہیں ہوتا جب تکلیف آ موجود ہوتی ہے تو اس وقت مسائل بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اسپتال بھاگنا پڑتا ہے اور اچھا خاصا اماؤنٹ اور پیسہ بھی خرج کرنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی علاج کیا جائے بچوں کا چھوٹے بچوں کا وہ کسی اچھے بچوں کے ڈاکٹرز سے مشورہ کر کے کیا جائے نہ کہ خود ہی اور دا کاؤنٹر میڈیسن لے کے اور چھوٹے بچوں کو استعمال کرا دی جائے احتیاط سب سے بہتر ہے احتیاط کیجئے اور اپنے فیملی کو اور اپنے بچوں کو ان مسائل سے بچائیے جائیں ایک جائیں